سہارا انڈیا گروپ کے پرمک سبرت روئے کا منگلوار کو ندھن ہو گیا ہے سبرت روئے کافی دنوں سے گمبید بیماری سے گرسط تھے ممبئی کے ایک نجی اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا یہیں علاج کے دوران انہوں نے انتیم سانس لی ان کا پارتیف شریر بدھوار کو لکنو کے سہارا شہر لائے جائے گا جہاں انہیں شردھان جلی دی جائے گی وہ کافی سمیے سے بیمار چل رہے تھے لمبی بیماری کے بعد ان کا پچھتر سال کی عمر میں منگلوار یعنی چودہ نومبر کو دہانت ہو گیا ان کے ندھن پر سماجوادی پارٹی کے آدھکارک ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کر شوک ویقت کیا گیا ہے سپا کے ٹویٹر ہینڈل نے لکھا سہارا شری سبرت روئے جی کا ندھن اتینت دکھت ایشور ان کی آتما کو شانتی دے شوکاکل پریجنوں کو یہ اسیم دکھ سہنے کا سمبل پرابت ہو وہیں اس دکھ کے شن میں شیوپال سنگھ یادو نے بھی ٹویٹ کر شوک جتایا ہے انہوں نے لکھا سہارا شری سبرت روئے جی کے ندھن کا دکھت سماجر پرابت ہوا ہے ایشور دیوانگت کی آتما کو شانتی پردان کرے اور شوک سنتپت پریجنوں کو اس اسیم دکھ کو سہن کرنے کی شکتی پردان کرے بھاو پون شردھان جلی سبرت روئے سہارا کا جنم 10 جون 1948 کو ہوا تھا وہ بھارت کے پرمکھ کاروباری اور سہارا انڈیا پریوار کے فاؤنڈر تھے انہیں دیش بھر میں سہارا شری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا موسیقی